میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ آج مسلمان جو ہیں یہ قرآنی تعلیمات ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان اقوام سے کیوں پیچھے ہیں جن کے پاس یہ تعلیمات نہیں تو اس میں پھر یہ ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے اس کی یہی ہے کہ ایک بنیادی چیز جس پہ مسلمانوں میں گوھر نہیں کیا مسلمانوں کا زیادہ زور رہا ہے نوازیں پڑھو روزے رکھو اور کام نہیں کرو کیونکہ جب آپ یہ سارے کام آپ مسجد میں جائیں وہ کہتے ہیں دنیا جو ہے اس کی اتنی وقت نہیں ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب ہم اپنی ضروریات جو ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کوئی چیز بھی پوری نہیں کر سکتے نہ ہم سچ بول سکتے ہیں نہ یہ جتنی بھی آپ نے مومن کی جو قدریں ہیں وہ ہم نہیں آسکتی اس کی وجہ کہ ہمیں جو بھروت کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں ہمارے موم پر بہت اتنا ہے ایک تو ہم سئی تاڑی محصر نہیں کر سکتے پھر ہمیں دنیا سے بھی اتنا ہے وہ لگاؤ نہیں ہے چونکہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے لیے آخرت ہی ہے تو ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس میں پیچھے رہنے کی وجہ سے پھر جو باقی جو اقدار آتی ہیں وہ نہیں ہم ان کو اپنا نہیں سکتے آپ نمازیں پڑھیں تو آپ کو اگر کھانا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ایک دن دو دن ایک افتہ صبر کر لیں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ایک بائزت روزگار چاہیے اگر آپ کسی کوئی علاقے آپ کو دے رہا ہو تو پھر بھی اس سے آپ کو وہ بائزت انسان نہیں بن سکتے اس کا یہ ہی ہے کہ آپ ایک معاشرہ بنائیں اور خاص کر یہ پیچھے ہم نے پڑا ایک سبجیک تھا جب ہمارا تو یہ نظام سلات کے بارے میں تو اس میں ہم نے اس انتیجے کو پہنچے کہ سب سے زیادہ جو ہے نمازیں پڑھنے کے لیے ایک دو چار دفعہ ہی کھا گیا ہے بلکہ ستر ایسی دفعہ تو یہ کہا ہے نظام سلات کا یہ پڑھنے کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے بنیادی ضروریات زندگی ان سے وہ خود کفیر ہوں تو کسی جگہ پہ یہ بھی تھا کہ آخرت کا مطلب صرف دوسری زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کا مطلب ہے آنے والا تو اس میں آنے والی جنریشن کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اگر ہم اپنے پہ دیکھیں تو آج سے سو ساپ پہلے بھی ہم اسی طرح تھے جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے لیے ایک معاشرہ چھوڑ کے گئے اس سے وہ برد سے بہتر ہی ہوتا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم دنیاوی جو بنیادی ضروریات ہیں جب تک وہ ہم پوری نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم پہ یہ مومن کے جو خصوصیات ہیں وہ ہم ان کو اپنا ہی نہیں سکتے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہب کو جو ہے اس کی ایک دیفینیشن جو اس وقت ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ ایک ملوکیت اور ایک جہلانہ دور سے ہوئی ہے اس پر سائنٹیفک طور پر ریسرچ نہیں ہوئی اور یہ دھیاتی مولوی جس کو کہتے ہیں ان کی اجراح ہے جس کو ہم اپنائی ویلوف چل رہے ہیں اور اس سے اگر ہم ہٹنے کی کوئی بات کریں تو ایک توفان اٹھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں رہا یہ تو نکل گیا اس کا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کی سائنٹیفک بنیادوں پر کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا سائنس سے زیادہ تعلق ہے نالج سے ہے سائنس سے ہے علم سے ہے تو آپ جب تک وہ حصل نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ روحانیت جو ہے اس پہ آپ کامیاں بھی ہو سکتے ہیں تو میرا یہ اپنا سوچ تھی نہیں آپ کا سوچ بہت اچھا ہے میرا خیال میں جتنی مومینوں کے صفات انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے میں سمجھ لاؤں کہ یہ ہر ایک صفت وہ ہے وہ ایک complete full of life لائک کے لئے ہر ایک چیز ضرورت ہے ایک دوسرے کے اوپر dependent ہے جیسے reject بھی ضرورت ہے انسان نیک ہونے کے بھی ضرورت ہے انسان کی سوسائیٹی بھی ایسے organize ہونا چاہیے اس کے بعد پھر انسان کے تعلیم بھی ہونا چاہیے ہر ایک چیز ضرورت ہے اس میں لیکن خاص طور پر یہ reject ہوگا ہے ہم دیکھئے پہلے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ ربوبیت کے لئے ہم ان کو حامد کرتے ہیں پہلے چیز ہی آئے کہ ان کے دنیا داری کو انسان کو جو reject دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پر پال رہا ہے اتنا دنیا کو اتنا درے کائنات کو بنایا انہیں تو یہ پہلے ہم ان کے حامد کرتے ہیں کس کے لئے وہ reject کیلئے تو وہی بیسک چیز جو ہے وہ انسان کا اگر نہیں ہو تو باقی چیز وہ کیسے نہیں آ سکتا ہے اس کے بعد پھر اگر وہ reject کیلئے جیسے اب اوستن کانٹری میں بھائی سمجھتا ہوں کہ اوستن کانٹری میں جس نے ملک ہے ان کے آخلاق اس لئے اچھا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز ضرورت چیز جو ہے وہ بیسک نیسیسیلیس وہ ان کو مل جاتا ہے ان کے لئے وہی خراب راستہ سوچنی کے زورت نہیں پڑتی کہ بھائی اب یہ reject نہیں آج تین دن سے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہے تو چلو کسی کو ڈاکہ ڈال لیں کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ لائیں سوچ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ بیسک نیسیسیٹی ان کو مل جاتا ہے باقی اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دنے کے ضرورت پیسہ تو میرے پاس ہے اس کے بعد بھی ٹیلیویشن ہے میرے پاس بھی ٹیلیویشن ہے اس کے بعد گاڑی ہے میرے پاس تو کسی کو دھوکہ دنے کے ضرورت ہے تو وہ ہمارے سوسائیٹی میں وہ نہیں ہے تو تعلیم بھی ہم لوگ کو یہ ملا نہیں کہ اسلام کیا کہتے ہیں کس لہاں سے ہمارے زندگی بس اکھنا چاہے کیسے اگرانیز کرنا چاہے کیسے اگرانیز کرنا چاہے کیسے اگرانیز کرنا چاہے پاس رجی جیسے آپ نے کہا کہ دو تین سے ہم لوگوں کو سکھایا گیا کہ نماز پڑھو بگایر نماز کے تم جہاں نمی جاؤ گے یہ در نہیں تو روزہ رکھو بس اسی کے اندر ہی ہم لوگ گھومتے رہے باقی کبھی لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کوئی تعلیم ملا بھی نہیں ہم لوگوں کو اور باقی ہم باقی جو ہے وہ تعلیم کے لئے وسترن کارنٹیز کے لئے سوسائیٹی کا فروہ کرنے آتے کرنے کے لئے تو وہ یہ ہے کہ ڈبل ہو جاتا ہے ہمیں کانٹرسٹ ہو جاتا ہے یہ ایک اپنا جو تعلیمات قرآن سے ملتا ہے دوسرا جو ہے ان لوگ کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگ اچھا اخلاق ہیں ان لوگ تو ہمارے اندر کیوں لئے ہیں بس یہ ہے بیسیک دو تین چیز جو ہے اسی ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے انٹرلنٹ ہے اگر انسان کا اچھا رزق ہو اچھا پربریش ہو سوسائیٹی اچھا ہو تو پھر میں نے کہا لے یہ اپنا دنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے کیوں جھو پولے کوئی این ہی کہتے ہیں جھوٹ بولو بولو کہ این ہی کہتے ہیں کہ چوری کرو دوسرا گمار میرے بولو اسی لئے کہ ان لوگوں تھیوری یہی ہے کہ بیسیک نیسیٹی چوئے انسان کو وہ مہایا کر دیا جائے تب انسان دوسرا طرف سوچے ہی گئے تو بیسیک یہی ہے جیسے اپنے وہ پائنٹوٹ کے میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا ہے نو ابھی ڈاکسا پہ کچھ 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 کچھ